موسیقی موسیقی میں ہوں آپ کی میسپار ناجنیازی امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہر بار کی طرح انسپار پی ہم بات کریں گے دنیا بھر میں پھیلی بابا کرونا وائرس سے مطالق کوویٹ نائنٹین لیت نائنٹین میں چائنا کے شہر وہان سے سٹارٹ ہوا اور پھر یہ دستر ممالک میں پھیلتا گیا اور بدقسمتی سے اٹھارہ مارچ کو پاکستان میں اس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا گالپ سرور پاکستان کے ایک سرور کے مطابق مارچ میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تب خوف کی شرعہ میں پاکستان کا اٹھاروہ نمبر تھا لیکن اب اس شرعہ میں کمی آئی ہے آنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں گالپ سرور پاکستان کے ایگزیکیوٹر ڈائریکٹر بلال گلانی السلام علیکم سر کیا حال ہیں آپ کے سلام علیکم سلام بلکل علا کا بڑا کرم ہے سر آپ کو پتہ ہے کہ آج نہیں بلکہ ہر باری جب سے مارچ کا مہینہ شروع ہوئے ہر جگہ صرف اور صرف فرورا وائرس سے مطالق ہی باتیں ہوتی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اس سے آگاہ بھی کر سکیں کیونکہ ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وبا کو نہ سیریس لے رہے ہیں اور نہ انہیں کمپلیٹی اس وبا کے بارے میں معلومات حاصل ہیں تو آپ نے گالپ سروے نے کافی سرویس کر چکے ہیں اب تک مارچ سے لے کے اب تک تو ہم نے مارچ میں دیکھا کہ اٹھاروہ نمبر تھا خوف کی شرعہ میں پاکستان کا اب اگر ہم بات کریں می کی تو می میں اس شرعہ میں کتنی کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پہ بولنے کا موقع دیا گالپ کا جو سروے ہے ہم مارچ سے شروع ہوئے ہیں اور اب ہم اپریل اور مائی کے شروع میں ہم نے ویف فور کمپلیٹ کی ہے تو اس سروے میں لوگ ٹاؤن میں جو نرمی آئی ہے حالیہ طور پر وہ فولی طور پر ریفریکٹ نہیں ہو رہی اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپریل کے شروع میں اور اپریل کے آکر میں اور مائی کے شروع میں جو ایک طرح کی سٹیگنیشن ہے جو لوگ اس کرونا کو ہسلی نہیں سمجھتے کی خیال سے وہ اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ اس سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے اور یہ بابا جو ہے یہ کوئی عالمی بابا ہے اس کا پاکستان میں آنا جانا نہیں ہے وہ جو شرعہ ہے اس میں آپ کمی نہیں آرہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ کرونا پہ یقین دکھتے ہیں اور جو لوگ کرونا پہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ایک لیول پہ سٹیگنیٹ کر گئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں میں یہ شرعہ زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ کرونا کے سیٹھ کو سیریسلی نہیں لیتے ان کا یہ خیال ہے جب ہم نے تین طرح کی چیزیں کہتے ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے محلے میں علاقے میں ان کے کرونا موجود نہیں ہے اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا دوسرا وہ چیز یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ یہ بیماری اور بہت اللہ میاں دیتے ہیں اس لیے احتیاط کی یا خوف کی اس طرح کی سکنٹی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک تیسا چیز جو ہم آج کل خوف اور کرونا کے حوالے سے دیکھیں وہ یہ ہے کہ حکومت اگر آپ کے پاس آپ کا ٹیسٹ کرنے آئے اس کے حوالے سے آپ کیا ردے عمل ہوگا اس میں نے دیکھا ہے تقریباً ایک 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 خورتھ پوپیلیشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت ان کے پاس آئے وہ اپنا ٹیسٹ بھی نہیں کروائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کرونا ایک کوئی خریدیبل چیز نہیں ہے دوسرا ان کو یہ بھی خیال ہے کہ کرونا جس کو لاحق ہو جاتا ہے اس کے ساتھ حکومت کا رویہ کوئی مصبت نہیں ہے تو یہ مختلف حکومت جیسے پولیس کو لے جاتی ہے کوارنٹین کر دیتی ہے ہم غریب لوگ ہیں اگر ہم اگر ہم تو کرونا ہو جائے اور ہمیں حکومت جیسے کوارنٹین میں بند کر دے تو ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا یہ ایک مجموعی سی فضاء ہے ہم بیئر پائپ کر رہے ہیں اس سے جو حالیہ نرمی آئی ہے ٹرانسپورٹ کھلتی ہے کاروبار شروع ہو گئے دنانے کھلتی ہیں اور جو دیکھنے میں آرہا ہے یہ کہ لوگوں نے وہ ایس اوپیس پہ کیا نہیں رکھ رہے نہیں رکھ پا رہے تو یہ ویف فائیو جو ابھی ہم انتر آگے ہم سے ریویز کریں گے اس میں زیادہ ماضی ہوئی صحیح اچھا بیلال مجھے بتائیں کہ مارچ کے سروے کے لحاظ سے 61% اور اپریل میں 66% عوام کا یہ خوف کا شکار تھے کہ ان کی کسی فاملی میمبر کو جو ہے وہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے اب کتنے پرشنٹ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یا اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں اور احتیاطی تطویر اپنا رہے ہیں کہ یار کہیں ہمارے بندے کو نہ ہو جائے یا ہمارے گھر میں سے کسی کو نہ ہو جائے جب یہ اپنے ویف فور کی تو وہ شرح 66 سے گر کے 60% پہ آگئے تو 6% اس میں ڈکلائن ہے ایسے لوگوں میں جو اس میں ہم بہیورل سائنس ریسرچ بھی کرتے ہیں جو کیاس کلدگیاں بھر میں ایک بغبول طریقہ ریسرچ کرنے کا جو انسانی روائیوں کی کو ڈیپلی جا کر سٹیڈی کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہیورل فٹیگ ہوتی ہے تو اب آج تقریبا لوگ ڈاو کو امپوز کیے آٹھ ہفتے ہو چکے ہیں اور آٹھ ہفتوں میں لوگوں نے بل عموم لوگوں نے حکومت کے لوگ ڈاون کا ساتھ بھی دیا ہے عمل بھی کیا ہے مگر آہستہ آہستہ ان کے جو حالاتیں زندگی ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں لوگ ڈاون جا ہے وہ کٹنیل کر رہا ہے ہفتان میں جو کیسز کی شرعہ ہے اور ہموار کی شرعہ ہے وہ کم نظر آتی ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب یہ سیچویشن ہو کہ آپ کو آس پاس کوئی بیمار نظر نہ آئے ذاتی طور پر بیمار نظر نہ آئے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کریڈبل چیز نہیں ہے یہ چھے فیصد کمی ہے اس کی وجہ جہاں وہ ایک بیہیوریل تقیی ہے وہ آس پاس نظر نہیں آتا وہ لگتا ہے یہ کریڈبل بات نہیں ہے ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر گردش کرتی ہوئی جو فیک نیوز ہے یا لوگوں کے ایسے تاثرات ہیں جو کہ حقیقت مبنی نہیں ہیں من گھرڈ کہانیوں پر ہیں اس کا بھی عوامی رد عمل پر اور کرونا کو ایک مصطبت اور واضح نا لینے پر اثر پڑھ رہا ہے اور ہماری حکومت سے کے ساتھ ایک کوشش ہوگی کہ ان نیوز آئیٹم کو دیکھا چاہے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ کیمپین وغیرہ بھی کی جائے تو ایک پوزیٹیو کیمپین کی ضرورت ہے جو کہ وہ بھی کر رہے ہیں ہم نیوز عطیاتی جزاد میر کریں ایسے عمل کریں ایک کاؤنٹر کیمپین کی ضرورت ہے کیونکہ ایک کاؤنٹر نیرینٹیو بھی بکتان شروع ہو گیا جو کرونا کو ایک ریڈیو سمجھ کاؤنٹر لوگ کو ورگل رہا ہے کہ کرونا سے آپ محفوظ رہیں گے چاہے آپ کچھ بھی کریں بر آپ کو بھی بات معلوم ہے کہ بابا جو ہے وہ اگر ایک شخص انکنونس کو جس بارے میں یہ بابا ریال ہے تو ایک شخص بھی کافی ہے ایک محلے کو کنٹیمنیٹ کریں تو یہ کچھ اگری اچھا ملال مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ می میں 60% یعنی 6% جو ہے وہ پرشن گر گیا اس لوگ کے خوف میں ہمارے بندے کو ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ ایک پوزیٹیف اٹیٹیوٹ ہے لوگوں کا کہ وہ ڈر ختم ہوتا جا رہے ہے لوگوں میں پوزیٹیف یا لوگوں کو نہیں ڈرنا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا بہت جو ڈرنا چاہیے تاکہ اس چیز کو سیرس لیں یہ بات تو درست ہے اور حکومت بھی کہتی ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے مگر یہ جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں وہ ڈرنے سے تھوڑا مختلف ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو شک ہے کہ آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کہیں کرونا نہ ہو جائے تو کروانوں کو نہ لگ جائے اتنا ڈرنا تو معاشرے میں بہت ضروری ہے کیونکہ اس بات کوئی انکار نہیں ہے کرونا جو ہے اور بڑی عمر کے افتاد کو پاس دور پر اس میں فتیلیٹی ریٹ ہے وہ بہت آئی ہے سائی اچھا مجھے بتائیں کہ گالپ سروے پاکستان کے مطابق مارچ میں 37% لوگ ایسے تھے جو حکومتی اقدامات سے خوش نہیں تھے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو خوش نہیں ہیں حکومتی اقدامات سے نرمی بھی کر دی گئی لیکنے لوگ ایسے جو سمجھ ہیں کہ اب اس چیز کو ختم ہماری حکومت صحیح ڈام کر بھی نہیں لگ بلکل اس پہ دو آپ نے بات پوچھ ہیں کہ حکومت کی کار کردگی سے کتنے لوگ مطمئین ہیں تو ہم یہ سوال اپنی حرویر میں پوچھتے رہیں کہ وفاقی حکومت کی کار کردگی سے آپ کے ساتھ مطمئین ہیں پاکستان میں یہ شرعہ ساٹھ فیصد تھی مارچ میں ساٹھ فیصد عوام کا یہ کہنا تھا کہ پاکی حکومت کار کردگی سے مطمئین ہیں کرونا کے حوالے سے اب وہ شرعہ اپریل اور مہی کے شروع میں یہ بڑھ کر 81% پہ پہ ہی ہے یہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری نمبر ایکسٹرا آرڈنری لحاظ سے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو پاک میں ہے اس نے 31% ووٹ لیے تھے اور اس وقت یہ 81% افراد جہیں وہ اس رائے کا ازہاد کریں کہ حکومت کی کار کردگی سے مطمئین ہے اس پہ دو ہے تقریبا پیٹاس فیصد ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کو تحریک انصاف کو نہیں دیا تھا مجھے آج وہ کرونا کے حوالے سے ان کی کار کردگی سے اعتماد رکھتے ہیں مگر کچھ حقیق انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم نے سروی کیا تو ہم نے دیکھا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں اس سیمیلر نمبر اگزسٹ کرتا ہے مثلا یہ کہ ہمارے ہنسائے انڈیا میں یہ جو نمبر پاکستان میں 81% بھاکتی گھنٹی کار کردگی سمیل ہیں یہ نمبر تقریبا 90 فیصد ہے انڈیا جیسے ملک میں جہاں سٹیٹس میں مختلف حکومتیں ہیں بی جی پی ایک کانٹروورشل جماعت ہے ریدر موڈی مسلمانوں میں اور بہت سی اقلیتوں میں کافی ایک گیٹ چیچر ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ آج کل ایکشن کیمپین چل رہی ہے تو ان کی بھی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ کرونا کے زمانوں میں اوپر چلی ہے اور ایسے بھی ڈیموکریٹس اگزسٹ کرتے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں تو کرائیسس کے زمانے میں حکومت پر اعتماد ہونا یہ ایک بڑا انسانی سا بھی اردی عمل ہے کیونکہ انسان جو کرائیسس میں اپنے سے اوپر سائب اقتدار کی امرون منت ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی بہت بنجائش بھی نہیں ہے اس کے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ آپ کے خیال سے کیا لوگ ڈاؤن جو ہے یہ لوگ ڈاؤن میں نرمی سے پہلے کا سوال ہے یہ آپ کے خیال سے لوگ ڈاؤن میں کوئی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے 53% نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے اس نے کچھ رزارٹ پر دلچسط ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کے 3-4 دن بعد ہی پاکستان تحریک ساتھ کی وفا کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں تحریک ساتھ کی پنجاب میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو عوام کا سنٹیمنٹ تھا وہ بھی یہ تھا کہ گverمنٹ جو لوگ ڈاؤن میں ڈرمی کر دیں جو ریٹی 52% ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ نہیں کر دیں جائیں وفا کی حکومت کی جو کار کر تھی کی اس تک مطمئن ہیں ہمارے نیبر انڈیا میں جو شرح پاکستان میں 81% ہے وہ 91% ہے پریزیڈنٹ ٹرم جو کہ کانٹروورسل پگر ہے ان کی بھی اپروب ریٹنگ کرونا کے حالے سے اس نجا ہو رہا ہے یہ بنیادی سی چیز ہے کیونکہ حوام جو مفقل حالات میں حکومت دیکھ رہے ہیں اور اس پر اعتماد کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس بہت آپ چنز کی صحیح یہ بلا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو صورت حال چل رہی ہے اس میں لوگ صرف ایک ایسی فگر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اختیارات ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی وہ پیاد اسی لئے لوگوں نے اپنے ہر حکومت کو اپنے ہر پولیٹیکل لیڈر کو اس برائے سے اس وقت نہ چھوڑ دیا انہوں نے کیا کام کیا نہیں کیا کیونکہ اس وقت یہ ایک ایسی بابا ہے جو بلکل سپرائز تھی صرف عوام کے لئے نہیں ہر حکومت کے لئے سپرائز کے لئے بھی سپرائز سیٹویشن تھی کہ ان کو نہیں سمجھ آئے کہ اس چیز کو کیسے کابو کریں بکر ہم نے دیکھا کہ ایسی سٹارٹنگ میں دیکھا کہ ایسے لوگ اس سے متاثر ہوئے جو کافی ہائی پوست پہ تھے جو کافی جو جانی بانی فگر سمجھاتے جن کو لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ ہمارے آپ نے سرویز کیے ہوں گے بہت اس کے علاوہ بھی ہمارے لوگ بہت سیٹ آف مینڈ ہوتا ہے امیر ہے اس کو کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس تو اتنا سب کچھ اس کو کیسے ہو سکتا ہے ایک سیٹ آف مینڈ ہے یہ پاکستان کی بات نہیں کروں گی یہ ہر ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ اسی طرح سوچتے ہیں لیکن جب اس وابا سے ایسے لوگ متاثر ہوئے جیسے ہم نے دیکھا کہ صرف کیانیڈا کی خاتون اول ہیں جب وہ متاثر ہوئے تب بھی لوگ جھٹکا لگا کہ اس کو کیسے ہو سکتا ہے ان کو کیسے حکومت سے وہ بھولا چکے ابھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وابا سے وہاں نکلے داکہ ان کا کاروبار چکے بیسک نیسیسٹیز سے بہت دور ہو چکی ہے اس پر عوام کا اعتماد ہے حکومت کے اوپر اور حکومتوں کے اوپر اور ایک طرح کا بھرپور اور کچھ اعتماد کو پر پورا اپیو ہوتے اور اس کا احتمال جہاں جائز طریقے سے کریں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر بھر حکومتیں اپنے افتیارات کا بیجا استعمال بھر رہی ہیں لوگ کی پرائیویس سی اور پرائیویٹ لائفز پر بھی ان بیٹ کر رہی ہیں ایسی ایپس بنائی جا رہی ہیں یا ہمارے ہاں کرونا کی جو بیمار ہو جاتے ہیں کرونا سے اچھا بلال میں آپ سے ایک سوال کرنا جاؤں گی جی اچھا بلال مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں سرویس کیے گئے ہیں کرونا وائرس چلیتے تو یہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہماری عوام اس بات سے بہت ڈر رہی ہے کہ جن کو کرونا وائرس ہو جائے تو حکومت اس کے ساتھ مضبط رویہ نہیں ہے تو صرف پاکستان میں یہ لوگ سیٹ آف من یا باقی ممالک لوگ اس چیز سے ڈرے ہوئیں گے حکومت کا مضبط بہیویر نہیں ہے تو ہم چھپا لیں اس بیماری کو یا پھر ہم گھر میں چھپکے سے کارنٹین کر لیں خود کو تاکہ ہمیں حکومت سطح پر نہ جانا پڑے تاکہ ہمیں حکومت کے جو ہے وہ ان کی طرف نہ دیکھنا پڑے چونکہ ان کا رویہ جو ہے وہ کافی نیگیٹیویٹی کی طرف ہے تو یہ صرف پاکستان میں ہے یا باقی ممالک پہ بھی ہم اس کو دیکھ مطلب لوگ کا یہ تیت مائند ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ کرونا کے حوالے سے جو سماجی رویہ ہیں ایک طرف وہ سماجی رویہ ہیں ایک طرف حکومتی رویہ ہیں دونوں میں ایک جو انصر پایا جاتا ہے وہ سٹگمہ کا ہے یہ کرونا ایک بیماری ہے اور جس کو یہ کرونا ہو جائے اس کو آپ سٹگمتائز کر دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے مسلمانوں کے ساتھ ایک برا رویہ اختیار کیا رہا ہے اور ان کو کرونا کے حوالے سے کسور وار ہرایا جا رہا ہے انہی پر میں ہم نے دیکھا کہ افریقہ میں ان کے کرونا کے حیسز تھوڑے ہیں اور چائنیز بڑی زیادہ میں موجود ہیں جہاں ان کو چائنیز نظر آتے ہیں ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ انہوں نے چائنیز کے ساتھ برا بگی اختیار کیا کیونکہ وہ چائنیز کو اس کا قصور وار ڈھہراتے ہیں حالیہ دوار میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹریس کانفرنس کی اس میں ایک چائنیز نزاد امریکن خاتون نے ان سے ایک سوال کیا چائنہ کی حوالے سے ان کا رویہ بہت تذہیق آمیز تھا اور ایسا لگا کہ جیسے وہ خاتون باپ دادا چائنہ سے آئے تھے ان کی وجہ سے کرونا پیدا ایک سماجی طور پر ایک سٹیگما اگزیسٹ کرونا کا اور دنیا بھر میں پاکستان اس طرح کے سٹیگما میں ہمارا سماجی رویہ بہت بہتر ہوتا ہے عوامی سطح پر عام طور پر آپ اس طرح کی رجحانات رویہ دوسری طرح ہمیں حکومت کا رویہ ہے تو اس میں اگر آپ یورپین سرویز دیکھیں تو اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک 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 جو لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر ویکسین ڈیویلپ ہو جائے تو کیا آپ ویکسین استعمال کریں گے کیونکہ حکومت ہی چاہے گی کہ تمام لوگ کو ویکسین پلا دی جائے کہ کوئی بھی کیریئر نہ رہے تو وہاں یہ ایک بڑی ڈیویٹ ہے کہ ابھی نہیں بہت چار نہیں بہت ویکسین بن جائے گی وگر بننے کے بعد اس کو سب پلانا بھی لازم ہوگا ہم بھی اور باقی دیگر سروی کمپنیز بھی ویکسین پلانی یورپین مالکی ہیں جب لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اگر کرونا کی ویکسین بن جائے تو کیا آپ وہ ویکسین پیئیں گے تقریباً ایک چوتھانی یورپین نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ویکسین نہیں پییں گے کیونکہ ایسی ویکسین پینا جس ایسے مرض کے لیے جو اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ان کے خیال میں ان کے اوبزرویشن میں اس لیے وہ ویکسین کیوں پیتے تو یہ بات آپ کے درست ہے کہ ہم پاکستان جائے اس میں کوئی تنہا نہیں ہے یہ بہت انسانی سا رویہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہ ہو سوچا نہ ہو محسوس نہ کیا ہو اس کے بارے میں آپ کا رویہ ایک ایک سوچن 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 بھی اگر ہم بات کرے سوچن اگر ہم بات کرے سوچن ڈانل ٹرم کی تو وہ تو آئے دین چائنا پر تنکید کرتے ہی رہتے آئے دین چائنا پر تنکید کر بھی رہے کرونا وارس ریلیٹڈ اگر میں بات کروں کہ لوگ جو ہیں وہ کافی لوگ کا سیٹ آف مائن ہے وہ کافی اس تشویش کا شکار ہے کہ آخر یہ بابا آئی کہاں سے جیسے ڈانل ٹرم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی من میڈ وائرس ہے اسی طرح کچھ پرسنٹ لوگ پاکسان میں بھی ہوئی اور دیکھر مبالک میں بھی ہوئی تو ان سے آوام سے یہی سوال پوچھا گیا تقیبا چالیس ہرار افراد سے سرگ گیا کیا آپ کے خیال سے کیا یہ ایک ریل بائرس ہے ان ایک یومن نیچرلی اکرنگ وائرس ہے یا اس میں کوئی یومن ہینڈ اگزیسٹ کرتا ہے تو اس میں مختلف ملکوں میں مختلف رائے آئی پاکستان میں تقریبا ایک تہائی کا یہ خیال تھا کہ یہ یومن ہینڈ اگزیسٹ کرتا ہے یہ نیچرلی اکرنگ نہیں ہے اور اس پہ اگر آپ سائنٹیفک ایویڈنس کی دیکھیں تو جو داہتر سائنٹسٹ ہیں وہ اس سے سیمیلر بات کہتے ہیں کہ یہ جانور سے انسان میں جو منتقل ہوا ہے اس میں اتثانی ہاتھ موجود ہے کیا وہ اتثانی ہاتھ جان پوچھ کے ہے کہ کسی نے جان پوچھ کر لوگوں کو بیمار کرنے کی کوششتی یا انجانے میں ان سے کوئی ایسی غلطیاں ہو جب عوام سے ایک تہائی جو پاکستان میں ان سے پوچھ گیا کہ آپ سے کون سے ممالک شامل ہو تو اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو شرعہ لوگوں نے منشل کی وہ امریکہ کی تھی ان کا کال سے یہ وائرس جو ہے وہ امریکہ سے میری کرتا ہے اس سے کافی تھوڑی پیس عوام نے چائنا کا بھی نام لیا مگر یہ تمام ایک تہائی میں موجود ہم جب ویو سکس پہ جائیں گے تو ہم یہ سوچتے کہ سوال دوبارہ ریپیٹ کریں اور آپ لوگوں کی آب آئے جانے کی خیال ریپی بیلار پاکستان کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ جو جمعے کی نماز ہے اس پہ پابندی رگائی گئی ہے حکومت کی طرف سے سات جماعت نہیں کی جائے گی مجھدوں میں جماعت جو ہیں اس کے لئے منا کی گئے تو کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے مطمئن ہے کہ جمعے کی نماز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پہ بہت رش لگ جاتا ہے تو کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات سے مطمئن ہے کہ جمعے کی نماز بات جماعت نہیں ہونی چاہیے جب تک کرونا وارس ہے جب رمضان سے کچھ عرصہ پہلے چاہتی ہیں چاہتی پہلے رفاقی حکومت نے اس بات کا اعلان کیا کہ ترابی بھی کی جائے گی اور جمعے کی نماز جو ہیں وہ بھی آب آب ہیں انڈر سم ایس ایس پہلے ہم نے یہ سوال دیتا ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے پابندی کو جاری رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے تقریباً ساٹھ فیصد کے قریب آپ نے یہ کہا کہ جمعے کی نماز میں پابندی ہے یہ صحت کے لئے ضروری ہے اس لیے اس کو آپ continue بھی رکھ چاہیے ہمیں کوئی پسویش نہیں ہوگی ہم اس میں مجھون کرے گے ایک پگر ہم نے سوال مستقل ساتھ میں پوچھ کے آرہے کہ ایک تو رائے ہے میں یہ کہ جمعے کی نماز چاہیے اور جمعے میں نمایت کرتا ہوں یا جمعے نماز پر روپنے کو برا سمجھتا ہوں دوسرا ہے میں اس کے پر خود عمل کرتا ہوں جمعے کی نماز پابندی کو خود کرتا ہوں کیا میں خود نماز پڑھنے جاتا ہوں مگرسات میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جمعے کی نماز پابندی نہیں ہونی چاہیے اس میں ہم نے دیکھا تو ہم نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کے ادھر کے مرد افراد نے مرد افراد نے لازت کو نماز پڑھی تو تقریباً ایک افراد نے یہ کہا کہ ہم نے مرد حضرات نے نماز پڑھی یہ رمضان سے پہلے کا سوال اس نمبر پہ کپیر کرتے پیلی بلان میں آپ کو انٹرپ کروں گی مجھے دوبارہ سا ریپیٹ کی جائیں گا کچھ پرشن لوگ تھے جنہوں نے اس بات پہ یہ بولا ضرور کہ حکومت کو اگدام کرنے چاہیے کہ جمعی کی جماعت نہ ہو صحت کے حوالے سے شامل ہو ہے جو احالیہ ویو ہے اس میں 34 فیصد عوام نے یہ کہا کہ ان کے گھر سے کوئی مرد پر نماز پڑھنے کیا تھا تقریباً تین میں سے ایک مرد حضرات نے جمعی کی نماز جو ہے وہ مسجد میدا کی اس کو جب ہم کمپیر کرتے ہیں پچھلی ویوز کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس میں تقریباً پانچ فیصد کا اضافہ ہوا ہے پرائل کے سنو میں اور مائی کے مائی شروع میں پانچ اضافی لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اس میں پارٹلی حکومت کی طرح سے مک سگنلز ہیں مسطقل نماز ہو بھی نہیں ہے ایسو پی سکنجر ہو سکنجی ہے ہمارا ابھی یہ خیال ہے کہ جب سے حکومت نے ترابی کی اجازت دی ہے جمعہ کی نماز پیسے اکترہ سے پاوتی تھی وہ کی اٹھا لیا اور کہ ایسو پی کے اندر آپ رہتے ہوئے جمعہ جتنی بڑی کرنا چاہیں کریں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ نمبر جو اپریل کے شروع میں تھا وہ 52% کی شراط کی کہہ رہے ہیں جمعہ 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 پڑھے ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جب ہم ویس پائی تا ریزلٹ دیکھیں تو یہ شراط تقریبا وہاں واپس آتی ہو اس میں یعنی مائی کے شروع میں اور عمد کی نرمی کے بعد اس میں تقریبا 20% کا اضافہ ہے جو کہ اگر آپ نمبر میں دیکھیں تو ایک کروڑ اضافی لوگ ہیں مسجدوں میں جا رہے ہیں اگر آپ اپی ڈیمی آلوززز کی پات سنیں اور ویرولوزز کی پات سنیں تو یہ ایک بہت بڑا مجمع ہے تقریبا دس لاکھ مسجدیں ہیں دس لاکھ مسجدوں میں نمبر سکتا ہے تو تین کروڑ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کا ثبوت عوام کو بھی دینا چاہیے تھا اور حکومت کو بھی دینا چاہیے تھا سپیشلی جب شرعی اجازت ہے اور بہت سنیف مدالک میں اس کے پر پتے بھی آ چکی ہیں اور وہاں پر احتیاط بڑھتی جاتی ہے آراج بیلال مجھے بتائیں کہ آپ کیا لگتا ہے کہ کتنا چینج آئے گا دنیا میں جب یہ وائرس ختم ہوگا چاہیے چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں بالکل اس پہ ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے اور ایک عوام کی رائے عوام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کی خیال سے دنیا بدر جائے جب یہ کرونا ختم ہو جاد ہے میری ذاتی رائے یہ کہ ایک کرونا دنیا اور کوسٹ کرونا دنیا بہت مکتلیف ہوگی سب سے بڑی چیز جو دوپلیزیشن ہے یعنی دنیا کا ایک ہی چھوٹے گاؤ کی طرح بن جانا جس میں تمام افراد بھی کنیکٹڈ ہیں جس میں جہاز لے کر ایک ہی دن میں ایک دون دوسر کونے میں چلے جاتے جاتے آپ کسی بھی گھر بیٹھے امریکہ سے چیز مغوا سکتے ہیں چائنا سے مغوا سکتے ہیں اس میں ایک جمعی زادی رائے کرونا کا سب سے بڑا جو کی گلوپلائزیشن ہے جو لوگ اس بات کی یہ رائے رکھتے ہیں کہ گلوپلائزیشن ہے وہ غریب عوام کی مالک کے لیے ایک اچھا ذریعہ تھا انکم ارڈ کرنے کا ایک عامل ہونے کا اسی فیصد عوام نے ہمارے سبے میں کہا کہ اب وہ ہاتھ زیادہ فریکونٹلی دھو رہے ہیں حاکہ وہ اپنے آپ کو کرونا سے بچا سکتے ہیں ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے بچا سکتے ہیں اسی فیصد نے یہ بات بھی اچھا بلال کیا کہیں کہ احتیاطی تدبیر تو بہت دی ہے مس پہن سینٹائزر استعمال کرنا اور تی سکر انتفاد دھونا تو ایسی کون سی احتیاطی تدبیر ہیں جو لوگ اپنا رہے ہیں یا یہ کہیں کہ ایسی کون احتیاطی بات ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھونا اگر آپ یاد کریں تو پہلے دن سی کرونا کی حوالے سے سب زیادہ سٹریس کیا رہے ہیں وہ یہ کہ ہاتھ دھونا چاہییے تو ہاتھ دھونے پہ اسی پیس نکہ آگیا وہ ہاتھ زیادہ دھو رہے ہیں اچھا بلال آپ نے کار کے لوگ ہاتھ دھونے پہ سب سادہ توجہ دے رہے ہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ پبلک سوی میسیج جو ہے حکومت کی طرف سے کافی جگہ پہ ہم دیکھ جو جیسے موبائل فون پر رنگ ٹون ایک میسیج جاتا جو کرونا کی حوالے سے آتا ہے تو ہم نے سوال کیا کیا آپ نے سنا ہے تقریبا پچھ کرونا کو ایک کرونا سنجھے دنیا بھر میں تین ملین افراد کو کرونا ہو چکا ہے اس میں کوئی کہانی نہیں ہے کوئی افثانہ نہیں ہے لاکھوں لوگ اس سے لکمائی عجل بن چکے ہیں اکستان میں بھی آٹھ سو افراد کی موت اس سے واقع ہو گئی ہے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو آپ ایک خریدابل تریڈ سنجھے کوئی کہانی نہیں ہے کسی ایسی بات پہ یقین نہ رکھ کریں کہ اس کو ایک کہانی کے طور پر پیز دوسری چیز یہ کہ اگر احتیاطی تضابید کی جائیں جس میں ماسک پہننا اور ہاتھ گھنا اگر یہ دو احتیاطی تضابید کرنی جائیں تو پچاس سال کی عمر سے نیچے کے جو افراد ہیں ان میں ابھی تک اس کی جو اموات ہیں وہ تقیبا نہ ہونے کے پرابر ہیں تو آپ اگر پچاس سال کی عمر سے کم ہیں جو کہ پاکستان میں نوے فیصد عوام جائیں وہ پچاس سال کی عمر سے کم ہم اگر ہم احتیاطی تضابیم کریں تو پیسے پروائید کر سکی ہے مگر اگر وہ احتیاطی تضابیم نہیں کریں گے تو پچاس سال سے بڑی عمر کے ہمارے والدین ہیں ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے لیے ہم بڑا ایک تریٹ جو ہے وہ دھر لے کے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان گریب ملک ہے لوگ گریب آپ کو اس سے پیٹ نہیں ہے مگر آپ کے بورے ماباب کو ہے اور آپ کی ایوینچولی آپ کے ہیلت سسٹم کو سے پیٹ ہے جنہیں داکٹرز ہیں جنہیں پرنٹ لائنگ ورکرز ہیں تو احتیاط کرنا لازمی ہے مگر احتیاط میں مارسک پینھنا اور ہاتھ میں یہ دو چیزے جگرم کریں تو ہم بتائیں تو بلکل احتیاط کرنا بہت ضروری ہے بے شک لوگ ڈاؤن میں نظمی کر دی گئی ہے لیکن گھروں سے بے شک آپ لوگ نکل رہے ہیں لیکن اگر نکل بھی رہے ہیں تو پوری فاملیز نہ جائیں کوئی ایک دو بندے جائیں اور جو ایک دو بندے بھی جا رہے ہیں ماجز کا استعمال کریں اور دکانوں میں اپنا سوشل دسٹینسنگ کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے بزرگ اور بچے سے متاثر ہو سکتے ہیں اپنے گھر کے بزرگ اور بچوں کے لئے جتنی بھی احتیاطی تدبیر کو اپنا شکریہ موسیقی موسیقی